نحمده و نسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَزَكَرَ اللَّهَ كَسِيرًا آمَلْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَزِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَالِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَىٰ سَيْدُنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيْدُنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ سَلَاتًا وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ بَلَغَ الْعُلَابِ كَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَابِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِسَالِهِ سَلُّوا عَلَيْهِ وَعَالِهِ يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ السَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَ الْخُدَى بَذُرْگُتْوِي قِسَّ مُخْتَصَر حضرات محترم تفسیر نور الامین کے حوالے سے سورہ فاتح شریف کی تفسیر کا موضوع جو چل رہا ہے اس میں قزشتہ جمعوں میں میں نے یہ ارض کیا کہ نماز کے اندر جو فروعی اختلاف بعض مسائل کے اندر آئمہ مجتحدین کے درمیان ہوا اس میں دونوں طرف دلائل موجود ہیں اور دلائل کی روشنی میں انہوں نے ان کو جو سمجھ آیا اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا یہاں ایک اور بڑی اہم بات بھی ہے کہ آئمہ مجتحدین نے جن اساتذہ سے علم حاصل کیا اس کا بھی ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے کہ ان کا نکتہ نظر جو ان کے مشایخ کا اساتذہ کا نکتہ نظر تھا بہرحال اس کا بھی ایک وہ ان کی انفرادی رائے نہیں ہے ان کے عائمہ جو کبار تابعین تھے اور ان سے آگے صحابہ اکرام اکثر ان کا بھی وہی نکتہ نظر خاص طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو صحابہ اکرام میں فقہاء جو صحابہ اکرام تھے ان میں شمار ہوتا ہے یاد رکھیں کہ صحابہ اکرام میں بھی بعض وہ صحابہ تھے جن کی احادیث تو جنہوں نے بہت روایت کی لیکن ان کو محدثین صحابہ کہا جاتا ہے اور بعض صحابہ کو فقہاء کہا جاتا ہے جس طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سب سے زیادہ روایتیں حضرت ابو حریرہ کی ہیں لیکن انہوں نے فقہی مسائل پہ کم گفتگو کی ہے انہوں نے زیادہ تر احادیث جس طرح سنی اسی طرح آگے انہوں نے بیان کر دیں حضرت عبداللہ بن عمر اسی طرح ان کی بہت زیادہ روایتیں ہیں لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں کہ جن کی روایات اتنی زیادہ نہیں ہیں جتنی حضرت عبداللہ بن عمر کی ہیں یا حضرت دوسرے صحابہ اکرام حضرت ابو حریرہ کی ہیں لیکن وہ احادیث کی تہہ تک پہنچ گا اس کا مفہوم آگے انہوں نے بیان کیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود ان سے آگے ان کے شاگردوں نے پھر حضرت امام آزم ابو نیفہ تک وہ بات اسی طرح احادیث اور وہ مسائل پہنچے تو اس بات کا بھی بہارحال ایک اثر ہوتا ہے کہ ان فقہاں نے جن اساتذہ اور مشایخ سے علم حاصل کیا جو ان کا نکتہ نظر تھا اس کا بھی اس پہ اثر ہوا اب خاص طور پر اس بات پہ آتے ہیں کہ فاتح خلف الامام امام کے پیچھے جب نماز پڑھ رہے ہیں تو اس بات پہ تو تمام ائمہ متفق ہیں کہ یعنی سورہ فاتح کے علاوہ باقی کوئی سورت امام کے پیچھے نہیں پڑھنی ہے سورہ فاتح کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو مقتدی بھی سورہ فاتح پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے اب ان فقہا کو ائمہ مجتہدین کو جو دلائل ملے پوری دیانت داری کے ساتھ یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ حضرت امام آزم عبو نیفہ حضرت امام مالک حضرت امام شافی حضرت امام احمد بن حنبل انہوں نے کسی ذاتی غرض کی وجہ سے کوئی بات بیان کی ان کی ذاتی غرض ہو بھی نہیں سکتی نہ کوئی ذاتی ان کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے انہوں نے پوری دیانت داری کے ساتھ جس طرح ان کو دلائل ملے اور جو سمجھ آئی انہوں نے اس طرح ان کو بیان کیا اب اختلاف کی وجہ کیا ہے کیوں اس میں اختلاف ہے وجہ یہ ہے کہ بعض احادیث اور بالکل وہ صحیح درست احادیث ہیں کہ ان میں یہ آتا ہے مثلا ایک حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب جو فاتحة الكتاب نہ پڑے یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہے اسی طرح اور بھی احادیث اسی مفہوم کی ہیں ایک حدیث میں فرمایا من صلی اللہ صلی اللہ جس نے کوئی نماز پڑھی لم یقرأ فیہا بعمل قرآن اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑی الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ نہیں پڑی فہی خداجن فہی خداجن فہی خداجن تین دفعہ فرمایا کہ یہ ناکس ہے ناکس ہے غیر و تمام مکمل نہیں ہے تو اب اس طرح کی احادیث اس میں ہیں اب گرائمر کے اعتبار سے لکھیں لا صلاتہ لا نفیجنس کا یعنی کوئی نماز نہیں ہوتی بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی تو اب اس کا ظاہری مفہوم یہی ہے کہ نماز جا امام کے پیچھے ہو یا امام کے بغیر ہو اکیلا پڑھ رہا ہو نماز ہے تو جب فرمایا کہ کوئی نماز نہیں ہوتی سورہ فاتحہ کے بغیر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے پیچھے بھی ہو تو پھر بھی سورہ فاتحہ پڑھنی پڑھیں گی نہیں پڑھیں گے تو نماز مکمل نہیں ہے نہ تمام ہے نہ کس ہے اب پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ جب اتنا واضح حکم ہے تو پھر حضرت امام عاظم ابو نیفہ کیوں کہتے ہیں بھئی امام کے پیچھے نہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نہ دوسری سورٹ پڑھنی ہے کچھ نہیں پڑھنا ہے خموش کڑے ہونا چاہے امام اونچی آواز سے قرات کرے چاہے آہستہ یہ زور اثر میں جس طرح آہستہ قرات کرتے ہیں پھر بھی امام کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے سنا پڑھنی ہے سبحانک اللہم وبحمدکا وتبارک قسمکا وتعالی جدکا ولا الہ غیرک اتنا پڑھنے کے بعد خموش ہو جانا ہے امام آعوذ باللہ بسم اللہ آہستہ پڑھے گا پھر مغرب شاہ فجر جمعہ ایدین میں بلند آواز سے سورہ فاتحہ اور دوسری سود پڑھے گا زہر اثر میں آہستہ قرات ہوتی ہے تو جب اتنا واضح حکم ہے تو پھر امام آزم ابو نیفہ نے کیوں کہا کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی ہے نہ تو کوئی اور سورہ نہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو میں نے ارض کیا کہ حضرت امام آزم ابو نیفہ نے جو دلائل ان کو ملے پوری دیانتداری کے ساتھ اور پھر ان کے آساتذہ آگے چلتے جائیں حضرت عبداللہ بن مسعود تک جو ان کا نکتہ نظر قرآن و حدیث کی روشنی میں تھا اس کا بھی بڑا اثر تھا تو کیوں کہا اب اس کی وجہ میں ارض کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جب قرآن پاک پڑھا جائے تو کان لگا کر اس کو سنو و انسی تو اور خاموش رہو لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو اب قرآن پاک کہتا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو خاموش رہو اور خاموش رہ کے اس قرآن پاک کے پڑھنے کو سنو اب یہ عام حکم ہے ویسے تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ خاص طور پر نازل ہی نماز کے متعلق ہوا ہے کہ جب نماز میں قرآن پاک پڑھا جائے تو پھر اس وقت تم خاموش رہو اور خاموش رہ کے کان لگا کے اس کو سنو تو ویسے یہاں متعلق ان کے جب بھی پڑھا جائے جب بھی پڑھا جائے کہ نماز اس کے اندر شامل ہے تو اب پھر یہ ہو گیا کہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو تم خاموش رہو کان لگا کے سنو اور اس حدیث اس کا ظاہری مفہوم جو انہوں نے سمجھا کہ کوئی نماز بغیر فاتحہ کے ہوتی نہیں ہے اس حدیث کی بنا پہ انہوں نے کہا کہ جی فاتحہ امام کے پیچھے بھی پڑھنی ہے لیکن قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو خاموش ہو تو اب امام جب قرآن پاک پڑھ رہا ہے مقتدی اپنے پڑھنا شروع کر دیں کہ تو قرآن پاک اس حکم پر عمل نہیں ہوگا اس کی خلاف ورزی ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو تم خاموش رہو تو اب پھر یہ ہے خالی حدیث یا قرآن کو پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنا اور اس میں جتنی گہرائی تک حضرت امام عاظم ابو نیفہ گئے ہیں دوسرے وہاں تک نہیں پہنچ سکے اسی لئے اختلاف ہوا تو اس کا مفہوم پھر آپ نے یہ بیان کیا کہ امام قرآن کرے گا اس حدیث کی روشنی میں امام اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے تو ایک واجب رہ جائے گا باقی بورا قرآن پاک پڑھ دیا فاتحہ نہیں پڑی تو واجب رہ گیا اسی طرح جو آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی چاہے سپارہ دو سپارے پڑھ لے لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑی یہ تو واجب ایک رہ گیا لیکن جب با جماعت نماز پڑھ رہے ہوں تو دونوں آیت اور حدیث پہ یوں عمل ہوگا کہ امام قرآن کرے گا اور مقتدی قرآن پاک کی اس آیت کی روح سے خاموش رہیں گے اور چاہے امام اونچی آواز سے قرآن کر رہا ہو چاہے آہستہ قرآن کر رہا ہو مقتدی نے بہار خاموش رہنا کیوں کہ اگر امام اونچی آواز سے قرآن نہیں کر رہا اب مقتدیوں کو تو آواز نہیں آرہی تو لیکن بہار قرآن تو ہو رہی ہے تو قرآن پاک نے دو حکم دیئے ہیں وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآن جب قرآن پاک پڑھا جائے فَاسْتَمِعُ لَهُ اس کو کان لگا کے سنو وَأَنْسِتُ اور خاموش رہو تو دونوں حکموں پہ دوسرے حکم پہ تب ہی عمل ہوگا کہ چاہے امام آہستہ بھی قرآن کر رہا ہے پھر بھی خاموش رہا جائے اگر اسی لئے دیکھیں اس آیت کے پیش نظر بعض آئیمہ نے یہ کہا کہ جب امام اونچی آواز سے قرآن کر رہا ہو تو پھر مقتدی نہ پڑھے اور اگر آہستہ پڑھ رہا ہو تو مقتدی فاتح شریف پڑھ حکم ہیں ایک حکم پہ تو عمل ہو جائے گا دوسرے حکم پہ پھر بھی نہیں ہوگا کہ خاموش رہنا تو جب قرآن پاک پڑھا جائے خاموش بھی رہنا ہے اور کان لگا کے اس کو سننا ہے دونوں حکموں پہ تب ہی عمل ہوگا کہ جب چاہے امام اونچی آواز سے قرآن کر رہا ہو چاہے آہستہ قرآن کر رہا ہو بارحال مقتدی جو ہیں وہ خاموش رہیں اگر ان کو آواز آ رہی ہے تو سنیں نہیں آواز آ رہی ہے تو پھر بھی بہارحال انہوں نے خاموش رہنا ہے پڑھنا انہوں نے نہیں ہے اور یہ جیز یہ احادیث کے اندر موجود ہے کی کتابوں ہیں ان میں نسائی بھی شامل ہے اس کے اندر ایک باب باندھا کہ یہ جو اللہ کا فرمان ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رہم کیا جائے اس کا کیا مانا پھر آگے حدیث پاک بیان کی حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم بھی حضور نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے اس کو فالو کیا جائے جب امام تکبیر کہے پھر تم فا جو ہے تاکیم کے لیے تھے یعنی کوئی کام کسی کام کے بعد تو امام امام کا امام سے پہلے رکوع میں چلے جانا رکوع سے کھڑے ہو جانا سجدے میں چلے جانا سجدے سے پہلے امام سے آگے نہیں بڑھنا امام کے فالو کرنا ہے کہ امام کی اقتداء کی ہے تو فرمایا فَإِذَا قَبَّرَ فَكَبِّرُ جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو وَإِذَا قَرَعَ فَأَنْسِتُو اور جب امام کرات کرے تو تم خاموش رہو اب یہ اس آیت کا مفہوم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور یہی محدثین نے سمجھا فرمایا جب وہ تکبیر کہے یعنی تکبیر اولا تکبیر تحریمہ نماز شروع کرنے کے لئے تو تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کو وَإِذَا قَرَ فَأَنْسِتُو جب امام کرات کرے تو تم خاموش رہو تو یہاں مطلب یہ ہے کہ اب امام کے پیچھے قرات کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس آیت کے مطابق یہ فرمایا کہ جب امام کرات کرے تو تم خاموش رہو وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدًا فَقُولُوا اللہم ربنا لک الحمد جب امام کہہ سمی اللہ لی من حمدہ تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد اس کے بارے میں تین طرح کے الفاظ ہیں ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد اللہم ربنا لک الحمد اللہم ربنا ولک الحمد کسی طرح بھی کہہ سکتے ہیں تمام روایات میں موجود ہے تو اب حدیث پاک میں بھی یہ آ گیا کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو تو قرآن و حدیث تمام دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت امام عاظم ابو نیفہ رحمت اللہ تعالی لینہ یہ فرمایا کہ جو اکیلہ نماز پڑھے گا اس کے لئے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے اگر وہ سورہ فاتحہ یعنی فرض کی پہلی اور دوسری رکعت میں اور باقی وطر اور سنت اور نفل کی تمام رکھتوں میں یہ سورہ فاتحہ بہرحال پڑے گا اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑی تو چاہے جتنی قرات کر لے یہ واجب رہ جائے گا سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ پھر آگے سورت میں لانی ہے کوئی ایک چھوٹی سورت ہو ایک بڑی آیت ہو تین چھوٹی آیتیں ہوں تو یہ وجوب پورا ہو جائے گا اکیلہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں سورہ فاتحہ ضروری امام ہے امام کے لئے ضروری لیکن جب با جنمات نماز پڑھیں گے تو پھر امام کے لئے ضروری ہوگا لیکن مقتدی جو ہیں وہ خاموشی سے سنیں گے چاہے امام اونچی آواز سے قرائد کرے چاہے آہستہ کرے یہ ہے جو حضرت امام عاظم ابو نیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور اپنے پاس سے نہیں جو کچھ بیان کیا ہے قرآن و حدیث سے جو انہیں سمجھایا جو انہوں نے اپنے احساتذہ سے اور اپنے مشایخ سے سنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے یہ بعد بار میں کہتا ہوں کہ تمام جو آئمہ مجتہدین گزرے ہیں انہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ بیان کیا ہے جو کچھ دلائل ان کو ملے ہیں اور جو اپنے احساتذہ سے انہوں نے پڑھا ہے تو یہ چونکہ ایک فروعی اور اجتہادی اختلاف ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے رحمت قرار دیا ہے کہ اس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ تحقیق اور محنت ہوئی ہے اور جو بھی دلائل جس کے پاس ملے ہیں اب ظاہر بات ہے ہم نے تو تھوڑا بہت بڑا ہے اور عوام جو ہوتے ہیں عوام نے تو جو سننا ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے تو اس لیے جیسے جو کچھ دلائل آئمہ نے بیان کیے ہیں انہوں نے پوری تحقیق کی ہے اب جو جس کو فالو کر رہا ہے اس کے مطابق عمل کرے لیکن اس میں جگڑا نہیں ہونا چاہیے لڑائی جگڑا اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی دوسرے کو غلط کہے کہ وہ غلط نہیں سب نے قرآن و حدیث کے دلائل کے مطابق بیان کیا ہے اور پوری دیانتداری سے بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے